حکومتی فیصلہ اور دوسری جانب اس وقت ہوتیل مالکان دونوں کے اندر اس وقت تضاد کس بات پہ ہے؟ دیکھیں یا سر بری مزید والی بات ہے کہ وزیراعظم پاکستان سب سے زیادہ سیاحت پہ توجہ دے رہے ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ گلکت بلتستان سے لے کر آپ پاکستان کے اندر چلے جائیں باقی دیکھا چلے جائیں سواد بحرین کلام مالم جببہ کاغان ناران ہر طرف میں خود بھی چکر لگا کے آئے ہوں دیکھا بھی ہے کہ وہاں پر چاہے کچھ بھی تھا پوری رات گانے کھلی ہیں ہوتلز کھلے ہیں کیونکہ سیاختی مقامات ہیں لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں سیرو تفریق آ رہے ہیں اور بے انتہائی زفا وہاں پہ لوگ گئے ہیں جیسے ہی کرونا 120 کے معاملے پہ جو پابندی ہیں ختم کی گئیں سیاختی مقامات کھولے گئے تو بے انتہائی رشنہ آپ کو بھی پتا ہے یہ سارا کچھ ہوا لیکن چند دن سے مری جو پاکستان کا سب سے بڑا سیاختی مقام ہے پاکستان کا سب سے بڑا ہے اور اب کوتا ہے سب سے زیادہ لوگ جاتے وہاں پہ ہیں چند دن سے وہاں پر ایک میدان لگا ہوا ہے کہ مری کے لوگ دکاندار ہوں وہاں پہ تاجر ہوں ہوتل مالکان ہوں وہاں پہ جانے والے سیاہ ہوں سب بھی پریشان ہیں ہو گیا رہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوئے کہ رات جب سات ساتھ ساتھ آٹھ پہجتے ہیں تو دکانے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب کے سیاہ کسی بھی پورے پاکستان میں کسی بھی سیاہتی مقام پر یہ نہیں ہوتا اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو تقریر آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مری کے لوگوں نے کہہ دیں جی ہم اگر ہم مار رہے ہیں تو ہمارے لئے پھر سارا سچیر چاہے ہم خرچ چیز بند کر دیں گے پھر پورا مری بند کر دیں گے پھر مری سے محلقہ علاقوں میں چاہے وہ سوات کو کوئی راستہ نکلتا ہے چاہے وہ کشمیر کو راستہ جاتا ہے چاہے وہ مری بند کر دیں گے سب بند کر دیں گے یہ معاملات چاہ رہے ہیں اور یہ ہوا یا صرف پہلی دفعہ ہے ایسا ہوتا نہیں ہے سیختی مقامات پر جو لوگ نکلتے ہی رات کے وقت ہیں اباسی صاحب کی بھی سٹیٹ پنٹ لے لیتے ہیں اباسی صاحب اس وقت جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے اس سچویشن کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں حکومتی فیصلہ جو ہے یہ کتنے دن تک لاغو رہے گا دیکھیں جی پورے پاکستان میں ان سی او سی نے مزید کال جو ہے وہ ریلیکسیشن دیں دی ہے پرسٹ سرکاری آفیسز میں انڈری پرسنٹ دوگاریاں تفاتیر میں ایک دن ان میں چھوڑ دیا ہے چھوٹی جہاں تک مری کی بات ہے مری کی اندر مری ایک سیاطی ایک سٹیشن ہے یہاں پہ صبح جو تاجری اپنی قروباری سرکرمیاں شروع کرتے ہیں وہ صبح یارہ ملی شروع کرتے ہیں ہماری مہتد بار ایڈمیسٹریشن سے جب بیٹنگ ہوئی تو ہم نے کہا کہ یارہ مبارہ بجے ہماری یہاں پہ سرکرمیاں شروع ہوتی ہیں اور راک ہمیں آٹھ کے بجائے یارہ مبارہ ہم بارہ ایک سرکرمیاں شروع کرتے ہیں تو زشتہ روز راکھ آٹھ بجے ایسی مری میں اچانک ماروں سے اپنی فورس کے ساتھ آیا اور ٹنڈہ بردار فورس کے ساتھ تاجروں کی دکانیں بند کرنا شروع کر دی جو سیاہ فیملی وہاں پہ موجود تھی تورست کا ایک بڑا عجوم موجود تھا وہاں پہ پکڑ مچ گئی اور عجیب سا محول ہو گیا اچانک دکانیں بند کرنا شروع کر دی اور زبادہ دستیں بند کروائی اور ساتھ ہی ساتھ رسٹورنٹ بند کرنا شروع کر دی اور جو ہمارے رسٹورنٹ کے مالکان تھے ان کے اندر سمان اسی طرح ہی پڑا رہ گیا ایسی مری جو یہ ذاتی انا پر آج سے پہلے یہ نہیں ہوا ذاتی انا پر جو اس میں پوشتہ رات کو مری کے تاجروں بوٹلیرز اور رسٹورنٹ بالخصوص تاجروں کو جو اس میں رات آٹھ بجے بند کرنا شروع کر دی یہ ایک اس کا ذاتی ایکشن تھا ایسی صاحب کا اور ایسی صاحب نے رات آٹھ بجے یہ دکانیں ٹنڈے کے زور پر بند کروائی اور پہانہ لگایا کہ انسی او سی کا فیصل ہے علاقہ انسی او سی نے اسلامباد راولپنڈی اور دیگر شہروں کے اندر رات دست اور دیارہ بجے تک ایکٹیوٹی جاری رکھی ہے اور ہمارے تاجروں اور دلخصوص بوٹلیرز پراملے نے ویکسین لگوا لی ہے اور پورے ایسی صاحب نے حمل درامت ہو رہا ہے صرف ٹائمنگ کی وجہ سے جو پہلے نہیں کیا یا صاحب عزیزہ آج آپ لوگوں نے رات کو بھی احتجاج کیا آج بھی کیا مری چونکہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور دنیا بری پریشان ہے وہاں پہ آپ کو بتا آج کال تو گرمیوں میں تو زیادہ وہاں پہ راش ہے اور بے انتہا راش ہے تو لوگ جو وہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ بھی پریشان ہیں اب آپ لوگوں کی طرف سے تاج ابرادی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ رویہ ختم نہ کیا گیا تو اب تمام راستے بند کرنیں گے تو بچارے لوگ پھر کدھر جا کے اپنے سیاحت کے لیے کہاں جائیں گے دیکھیں جی ہمیں نیری حکومت سے صوبائی حکومت سے اور بالخصوص وزیراعظم پاکستان سے یہ اپیر ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا موٹر ہے کہ توریزم ہماری معیشیت کے اندر ریڈ کیا تھی کی مہمت ہے اور جب ایک توریزم انٹرنیشنل ڈیول کا جو ملکائی کوسار ہے اسے رات آر سجھے ایسی کا بند کروائیں گے تو پھر ہم نے بالکل یہ حکومت امریک اور یہ آگے ہم نے کہا ہے کہ اگر یہ ایسی صاحب کا رویہ رہا تو ہم تمام تاجر ارطال پہ بھی جائیں گے اور اپنے داخلی رستے جو ہمارے ہیں وہاں پہ اتجاج بھی کریں گے میری یہ اپیل ہے کہ جو آج کرنی اتنی زیادہ پلین ایریوں میں ہے سیاہ مری کی طرف آ رہے ہیں اور جب رات آج بجے معروض پورے کو ریک آؤٹ کر دیا جائے گا تو تورسٹ فیمٹی بھی جسٹرگ ہو رہی ہے میری حکومت وقت سے یہ اپیل ہے کہ یہ بینہ سیاتی ہیل سیشن ہونے کی وجہ سے اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ رات بارہ ایک بجے تک کی جائے کیونکہ صبح ہماری جو تاجر سرکرمیاں ہیں ناشی سرکرمیاں وہ بارہ ایک بجے سے میری یہ اپیل ہے راجہ صاحب بلکل ایک ایسی کی وجہ سے یا ایک اسسٹرن کمیشنر کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو ہزاروں لوگ آ رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی تعداد میار تو ہوتل بہت بار گئے ہیں نا وہاں پہ سارا کچھ ہو گیا غیر ملکی لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف کیوں کیا ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہو سکتے ہمارے کئی بار مذاکرات ہوں ہیں ہمارے کلیٹ یونین اور ہوتل ایسوسیشن کے کئی بار مذاکرات ہیں اور یہ کلٹ کا جو باتیا ہے یہ اچانک ایسی صاحب نے اپنی ذاتیات پہ آگے کیا اور رات آٹھ بجے بلکل اس طرح گھنڈا بردار فورس کے ساتھ آئیں کہ سیاہ فیم نے مغدر مجھ کی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ حکومت کے حکومت کے سیاہتی مشن کو نکام کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہے ہیں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جی کہ حکومت کے صوبائی حکومت اور مفاقی حکومت وغیر آزم صاحب کے عباسی صاحب آپ کا موقف کیا ہے دوسرے جو سیاہتی مقام ہیں جو مری سے ملہکہ ہیں اگر آگے چلے جائیں مری سے وہاں پر اوقات ایکار کیا ہیں کیا وہاں پر بھی آٹھ بجے ہیں یا پھر رات گئے تک ہیں وہاں پر یہی میں آپ گلتا ہے جی سیاہتی ہیل سٹیشن ہونے کی وجہ سے جو ہماری سرگرنیاں ہوتی ہیں وہ صبح لیٹ سٹارٹ ہوتی ہیں گیارہ بارہ بجے تک اور رات ہی جو ہے وہ تس گیارہ بارہ ہماروڑ کے درم سیزن جو ہے چھنڈی اماؤں سے بستندوز ہوتے ہیں اور میری اپیل ہے کہ ہمیں بارہ بجے تک رات بارہ ایک بجے تک ٹائم کیا جائے تاکہ ہم یہ ایکٹیوٹی جو سیاہتی ہے وہ باہر رہے سکیں عائی صاحب حکومت نے کہا ہے کہ تمام سیاہتی مقامات جو ہیں وہاں پر جو لوگ سیار کے لے جائیں وہ اپنا کرونے کا ویکسنگ کا جو سیریفکیٹ ہے وہ لے کر جائیں اور ہوتل مالکان ہو رہا ہے ہم ان سی او سی کے جو ہمیں ادایات ملی ہیں جس میں ہم کرونا نیگیٹیو سپورٹ بھی مانگ رہے ہیں ویکسین کا جو ہے وہ بھی ہم کر مانگتے ہیں ان سے اور ساتھ ساتھ ہمارے اینٹ کے جو ہمارا سٹاف ہے اور ان کو ہم نے قریباً فیفٹی پرسنٹ سے سکسٹی پرسنٹ سے اباب کوٹلوں کے اندر ویکسین ہماری لگ چکی ہے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت ہو رہا ہے ایسو پیس پر مکمل عمل درامت ہو رہا ہے ان سی او سی کی سفارشات پر بھی عمل درامت ہو رہا ہے سیاحتی مراقض ہونے کے ناتے وہاں پر اوقات کار کو مزید بڑھایا جائے تاکہ کاروبار بھی چلے اور سیاحت کو بھی فروغ مل سکے بہت شکریہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے